جہاں تک عرصے کا تعلق ہے یہ depend کرتا ہے کہ کس وقت اس نے علاج پر آمادہ ہوا ہے جیسے کہ کوئی اگر جلدی کسی نے علاج پر آمادہ ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا علاج ہے وہ یہ ایسے یہ کہ زخم کم گہرا ہے تو جلدی ہی لوگا زیادہ گہرا ہے تو تائم لگے گا اسی طرح سے جو ہے اس کا تعلق بالکل اس سے ہے کہ وہ کس اسٹیج پر ہے کتنا اس کا قرآنہ ہے مسئلہ ایک تو یہ بات ہے کہ عرصے کا تعلق تو یہ کہ اس کا عرصہ کتنا ہوگی بیماری میں یا اس مسئلے میں اس کو مطلب الجے ہوئے تو عرصہ تو اس کا یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بالکل جو ہے اپنے نورمل زندگی کی طرف آ سکتا ہے اگر تو جتنی جلدی جو ہے علاج اور اس کا لوئیہ ٹھیک کرنے کی طرف جو ہے وہ آمادہ ہو گیا ہے تو وہ بالکل نورمل زندگی کی طرف آ سکتا ہے اور اگر کسی کا مسئلہ زیادہ پیچھیدہ ہے زیادہ کرونلک ہو گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ نہیں اب تو وہ بالکل جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے وہ اپنی نورمل زندگی کی طرف نہیں آ سکتا ایسا نہیں ہے اس کے لیے اس کو لانگ ٹرم جو ہے علاج کی ضرورت پڑے گی لانگ ٹرم سیشنز کی ضرورت پڑے گی اور اس کے ساتھ اس کے جو فیملی ممبر ہیں یا اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ ہی ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہیں ان سب کو بھی انگیز کرنا پڑے گا تو بلکل یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ واپس اپنی نورمل زندگی کی طرف نہیں آ سکتے بلکل آ سکتے ہیں لیکن اس کا جو میاد ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کی سیچویشن پہ اور ان کے عرصے پہ کتنے عرصے سے ہو گی مار موسیقی